ہیلو دوستو ویلکم تو اینا در ویڈیو عرب ملکوں میں بہت سی خواتین کیوں سوشل حقوق سے محروم ہیں؟ انہیں سوشل حقوق میں اس طرح سے آزادی حاصل نہیں ہے جس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں عورتوں کو آزادی حاصل ہے بہت سی فیملیز عام طور پر خواتین پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا کر رکھتی ہیں یہ پابندیاں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اس خاتون کا تعلق کون سے عرب قبیلے سے ہے مثلاً مختلف قبیلے کی عورتوں کو یہ آزادی حاصل نہیں کہ وہ اپنے پسند سے شادی کرے وہ گھر سے باہر کہاں جا سکتی ہے اور کہاں نہیں وہ سوشل میڈیا استعمال کر سکتی ہے یا نہیں جیسے کہ فیس بک یوٹیوب وغیرہ وہ اپنے پسند سے سبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتی ہے یا نہیں پڑائی کے لئے اور کون کون اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ کلیر کرتا چلوں کہ میں دین اسلام کی طرف سے دی گئی اجازت اور حقوق کی بات نہیں کر رہا کیونکہ دین اسلام نے تو خواتین کو بہت سے حقوق دیئے ہیں انہیں اس بات کی اجازت ہے اسلام میں کہ وہ اپنے پسند سے شادی کر سکتی ہے میں عرب قبائل کی عورتوں کو دی گئی آزادی اور حقوق کی بات کر رہا ہوں سو کائنڈلی اسے اس سے مت جوڑیے گا سب سے پہلے اگر ہم سعودی عرب کی گارڈینشپ کی بات کریں تو وہاں ایک مرد رشتہ دار جیسے کہ شوہر بھائی باپ اور کچھ کیسز میں بیٹا انہیں فل آتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورت جو کہ ان کی کفالت میں ہے وہ اس کی زندگی کے اہم فیصلے کر سکتے ہیں اس کی پیدائی سے لے کر اس کی موت تک یعنی کہ عورت سے زیادہ اس کے گھر کے کسی مرد کو اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل غلط ہے لیکن اس قانون کا اکثر غلط استعمال ہوتا رہا ہے وہاں ایک مرد گارڈین کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ جب چاہے اس کے زیرے کفالت خاتون کا پاسپورٹ فریز کروا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں اکثر پرنسز لطیفہ پرنسز شمسہ اور سعودی عرب سے کسی خاتون کے ملک چھوڑ کر فرار ہونے کے بارے میں پتا چلتا ہے یو اے کی بات کریں تو وہاں عورت پر ریسٹرکشنز تھوڑی سی کم ہیں سعودی عرب میں مقابلے میں جیسے کہ یو اے کی سپونسرڈ یونیورسٹی کی بات کریں تو وہاں فیمیل اسٹوڈنٹس کو کیمرے والا سیل فون اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کسی لڑکی کا تعلق عرب کے کسی شاہی گھرانے سے ہے یا کسی پولٹیکل پارٹی سے ہے تو اس کی حالت تو عام خواتین سے بھی خراب ہے اور اگر اس نے اپنے حق کے لیے کچھ بھی ایسا کیا جو ممنوع ہے تو اس کے جرم کے حساب سے اسے سزا دی جاتی ہے پرنسز لطیفہ پرنسز شمسہ اور سعودی عرب کے کنگ عبداللہ کی بیٹیاں پرنسز مہا پرنسز حالہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں سعودی عرب میں تو خواتین کے لیے باقاعدہ قید کی سہولت موجود ہے جسے دارالرعایہ کہا جاتا ہے جو کہ بدنام ہے خواتین کو قید تنہائی میں رکھنے لمبی سزائیں اور ٹورچر کرنے کے لیے عرب کے حکمرانوں کا چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ اور ہے اور اپنے ملک میں کچھ اور شیخ راشد کی مثال لے لیں تو اس کی ویڈیوز تصویریں آپ کو نظر آئیں گی اپنی بیوی پرنسز ہایا اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ جن کے سر پر دپٹہ تک نہیں وہاں وہ لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب بات آئے پرنسز شمسہ اور پرنسز لطیفہ کے بھاگنے کی تو ان کو واپس لاکر قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے اور ٹورچر کے طور پر انہیں سزا ملتی ہے کینگ عبداللہ نے اپنی بیٹیوں کو تیرہ سال ایک ہی گھر میں قید رکھا جو کہ ان کے انٹرویو دینے کے بعد دنیا کے سامنے آیا دوستو عرب ملکوں میں خواتین کے حقوق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور تھنکس پور وچ